موسیقی السلام علیکم ایبیوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر میں جو ہے وہ ناشتہ بناتے ہوئے دکھا رہوں اور بہت ہی سمپل سا ناشتہ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنا مورننگ روٹین موسیقی روٹین تو سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں مگر اگر ہم روزانہ مورننگ روٹین کو شوٹ کریں تو روزانہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ زندگی میں ویریشنز چلتے رہتے ہیں سبھا ایسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کچھ چینج نہیں ہوتا ہے ہاں اس دن تھوڑا ڈیفرنٹ تھوڑا نہیں بلکہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب ہانا کر سکول ہوتا ہے اور آج کل ہانا کی چھوٹیاں ہیں تین چار دن کی زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ روٹین چل رہا ہے مطلب فجر کے بعد آپ کو سونے کو تھوڑا مل جاتا ہے تھوڑا ریلیکس کرنے کو مل جاتا ہے سکول ڈیز میں اتنا یہ سب نہیں ہوتا ہے اتنا سونے کو نہیں ملتا اور جو ہپڑ دپڑ شروع ہوتی ہے مورننگ ٹائم میں وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آج آپ نے دیکھا سیمپل سے بریکفاس تھا اسی طرح کا سیمپل بریکفاس ہوتا ہے ہاں بیکن پر ہمارا بریکفاس تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا پلیند ہوتا ہے تھوڑی لبازماتے زیادہ ہوتی ہیں یہ جو ہے میں آپ دیکھ رہوں گے فریزر کے آگے بیٹھ ہوں بس جہاں مجھے لبتا ہے ریلیکس کر کے بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ پس بلوک بناو تو میں وہاں بیٹھ گئی ہوں میں یہاں سے نکالوں کی چھکن تاکہ اس کو میں لیفرسٹ ہونے کے لئے رب دوں آج میرا پلین ہے چھکن بریانی بنانے کا بریانی کے نام سے تو اس موہے پانی آتا ہے کتنی دفعہ مجھے کوئی بریانی کھلا لے میں کھانے کے لئے تیار ہوں بریانی کی چھکن جب تک ہماری بھیگتی رہ گی اس وقت تک میں گھر کی پہلے میں فریش ہوں گی کیونکہ جب تک تھوڑی سستی جاتے جاتے جاتی ہے نا مورننگ یہ تو پھر فریش ہو جاؤ تو انرجی الگ سی آ جاتی ہے اور فریش ہونے کے بعد آج سٹارٹ کلینی جو کہ میرا دیلی کا روٹین ہے کلینی میں روز آنا کرتی ہوں ہوں گھر صاف ہو گھر گندہ ہو دوزنٹ میٹھو کلینیگ اس ماسل ہر کوئی کرتا ہوگا سب سے زیادہ کچن سے ہر جگہ کی ہوتی ہے بیڈروم کی باتروم کی اور ڈسٹنگ کی ایڈی دیلیگ میں آتا ہے ہمارے پاس کام کرنے کے لئے کو ہلپ کرنے کے لئے نہیں آتی میج بغیرہ تو ہمیں خود ہی کرنا ہوتا ہے ہاں لیکن کچھ اس میں سے ایسی چیزیں جو میں دیلی نہیں کرتی جو جو بھی کٹی ہوں آپ دوسی میں نے بلوگی یہاں پر میں نکالی ہی چکن جو کہ میں پہلے سے آپ کو ہی کرنے کی چکن کونسی والے یوز کریں ڈیفرن 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 اس کے پیکٹس بنا دیتی ہوں تو مجھے ایزی رہتا ہے چکن کو بگ ہوتے ہیں اور سپائل کا کام شروع کرتے ہیں اور وہ آپ دیکھ ستیں گے ایزی نہیں ہوتا ہے شوٹ کرنا لیکن جتنا کر سکوں گی وہ سب ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلی بس کام شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈیش واشر میں جو پریکپاس کے برتن ہیں انہیں لگا رہی ہوں پیسے تو زیادہ تر یوشلی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ہی میں ڈیش واشر جو ہے اسے چلا دیتی ہوں مگر کبھی کبھی اتنے اس میں برتن نہیں ہوتے ہیں تو میں خالی ڈیش واشر نہیں چلاتی ہوں تو پھر میں ویٹ کرتی ہوں کہ صبح ہوگی تو ہم چلا دیں گے تو یہی میں اس وقت یہاں پر کر رہی ہوں آپ جو بھی کلیننگ اس وقت مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ وہ کلیننگ کے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو کہ ہم روزانہ کرتے ہیں اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ جو ہوتی وہ آپ ڈیلی نہیں کرتے ہیں جیسے کہ والس کی صفائی یا پھر کچھن میں آون کے اوپر جو ہوتا ہے اسے صاف کرنا یہ ایسے کام ہیں جو آپ ڈیلی نہیں کرتے ہیں یا پھر سٹیم کلیننگ جو کچھن کی ہوتی ہے یہ سب آپ کی ویکلی میں آتے ہیں کبھی کبھی ٹو ویکس میں ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن سنگ کی صفائی یا پھر سٹوف کی صفائی ہو یا پھر کاؤنٹر ٹاپس ہو یا پھر آپ کی ڈسٹنگ ہو یہ وہ چیزیں جو آپ کو ڈیلی کرنی پڑتی ہیں اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مگر میں نے نوٹس کیا ہے حالانکہ یہاں کینیڈا میں گھر بلکل بند ہوتے ہیں لیکن بہر برف ہوتی پھر بھی آپ کو ڈسٹنگ کرنی پڑتی کہاں سے ڈسٹ آتی ہلکی پھلکی مجھے نہیں سمجھ میں آتا لیکن یہ تو ہوتا ہی ہے کسی نے مجھے دفعہ کہ وہاں پر ڈسٹ نہیں آتی ہوگی تو تمہیں ڈسٹنگ نہیں کرنی پڑتی ہوگی تو ہمیں روزانہ ڈسٹنگ اسی طرح کرنی پڑتی ہے جیسے کہ پاکستان میں روزانہ ڈسٹنگ ہوتی ہے ہاں ویکیوم جو ہے وہ میں ڈیلی نہیں کرتی ہوں کیونکہ گھر میں ایسا نہیں ہے کہ بہت چیزیں گر رہی ہیں یا بچے ہیں تو وہ بہت کچھرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہے کہ کچھ پھلا بھی دیتی ہے یا کچھ گر بھی چاہے تو وہ مجھے ہیلپ کرتی ہے پیٹ رہنے کے لئے آپ سکتے ہیں گھر میں میں جھاڑو رکھی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پھول جھاڑو وہ میں اکثر یوز کرتی ہوں پورا میرا نیچے کا مین فلور میں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور کھڑے کھڑے ہی پورے گھر میں نیچے فلور میں جھاڑو لگا دیتی ہوں اور اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اچھا بھی رہتا ہے مجھے یاد ہے میری I think I was in grade 8 میری biology کی تیچر تھی ہمیشہ کہتی تھی ہمیشہ آپ کی life میں جھاڑو ضرور رہنی چاہیے فٹ رہنے کے لئے وہ بہت smart تھی بہت fit تھی تو وہ بات میں کبھی بھولتی نہیں اور وہ ہی اپنی زندگی میں اپلائے کرتی ہوں چاہے آپ کا automatic vacuum ہو وہ جو روبوٹ ویکیوم چلے وہ ہو آپ اس کو فورا اٹھا کے ساف کر سکتے دیکھا جائے تو ہم جتنی بھی ماں ہوتی ہیں برکنگ ہو یا پھر گھر میں رہنے والی مدر ہو سب کی life بہت زیادہ سیملر ہوتی ہے اس لئے ہم ایک دوسر سے ریلیٹ کرتے چاہے آپ آفیس جاتے ہوں یا آپ گھر میں رہتے ہوں آپ کی ذمہ داریاں چینج نہیں ہو ہیں ذمہ داریاں وہ ہی رہتی ہیں آپ کو وہ ہی فکر ہوتی ہے صبح چاہے کلیننگ ہو چاہے کوکنگ ہو ہم اپنے گھر سے ہی اپنی ماں سے ہی اس سیخ کر آتے ہیں جب میری مدر کینیڈا آئی ہوئی تھی تو وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم تو بیٹا مجھ سے زیادہ کرتی ہو تو میں ان سے یہ کہتی ہوں اور یہ کہوں گی کہ ایسا نہیں ہم سیکھ کر تو ان ہی سے آئے ہیں زیادہ کم کونٹیٹی کا تو مجھ نہیں پتا لیکن ایک چیز ہم شروع سے چھوٹے تھے تو اپنی امی کو دیکھتے تھے اور اس وقت جب امی صفائی کرتی تھی تو ہمیشہ لگتا کہ یہ کتنا کرتی ہیں آپ ابھی ویکیو مت کریں ابھی تو آپ نے کل کیا تھا اور ابھی آپ دستنگ مت کریں ہم کھیل رہے ہیں لیکن جب اپنا آپ کا گھر ہوتا تو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ سب چیز important ہے اور یہ سب چیز اب سمجھ آتا ہے کہ ان کی کیا ہم اپنے فادرز کو باپ کو بھول جاتے اگر ماں گھر کا دل ہے تو باپ ڈیک بون ہوتی ہے فیملی کی انہی کی وجہ سے سارا سسٹم چلتا ہے اگر ماں گھر میں کچھ کر بھی رہی ہے تو صرف فادر کی وجہ سے ہر چیز زندگی کی جو گاڑی ہے زمداری ہوتی گھر کی جب پچھ چھوٹے ہوتے ہوتے نہیں سمجھ سکتے جب وہ اس ایج پہ 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 آتے ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں تو ریالائز ہوتا ہے جیسے آج ہم ہی ریالائز ہو رہا ہے تو آپ دیکھ یہ باتیں کرتے کرتے میں نیچے فلور سے اوپر آ چکی ہوں کمرے کی دسٹنگ کی اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑے دھو کر تے کر سبح سے لے جو کام ہوتے ہیں کرتے جاؤ اس میں کیسے شام ہونے لگتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اور پھر کام یہ صفائی کرتے کرتے بیچ میں یہاں پر مجھے کرتے دیکھ رہے لیکن بیچ میں گیپ بھی آتا ہے ساتھ ہی پون کال پر کبھی آپ کی بات ہو رہی ہے کبھی آپ کو کچھ اور کام کرنا ہے کیونکہ پوری زندگی فلوک میں نہیں شیئر کرتے ہیں کچھ پارٹس آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بھی لائف کے پارٹس ہیں جو آپ کے ساتھ اس میں نہیں آپ کو نظر آرہ سارے کاموں میں پانی نہیں بھول نا ہے یہاں پر مجھے تھنڈے پانی کا دل جا رہا ہے تو میں کیوب سٹال کر پانی پی رہی ہوں اب آپ یہاں دیکھ بن گئی پورا مورننگ روٹین ہو گیا کاش زندگی بھی ولوک کی طرح ہوتی ایک پلک جھپکتے ہی دس منٹ میں گزر جاتی تو کیا ہی بات تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس بریانی کی لیرنگ ہو رہی ہے ڈینر almost تیار ہو چکا ہے آئی آپ آپ لوگ میرا جو مورننگ روٹین آپ نے دیکھا مورننگ اور کلیننگ جو بھی جیسا میرا ڈی دی جاتا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر میں کر سکی آپ نے اسے انجوائی کیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا پلیز مت بھولے گا آپ سبسکرائب میری ویڈیو 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 رکھے گا ملتے ہیں اللہ حافظ